اسلام علیکم قرآن و دین چینل میں ایک نئی معلومات ویڈیو کے ساتھ انہمیس اچھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتی ہوں اللہ پاک کی کرم سے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے گھروں کے ہر مسائل کو دور کرے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کوئی پریشانی تنگ کر رہی ہے حالات بہت پہچیدہ ہیں کوئی ذریعہ نظر نہیں آرہا ہر طرف مایوسی اور ناؤمیدی نظر آ رہی ہے تو یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو روشن کرنے کے لئے کافی ہے تو اس ویڈیو کو مکمل ووچھ کیجئے گا اس کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے تمام لیٹس وضائف ویڈیوز نوٹفیکیشن میں ملیں سب سے پہلے جیسا کہ ہر انسان آج کل بہت زیادہ دکھی ہے کچھ وجوہات ہمارا سوشل میڈیا ہے کچھ وجوہات ہماری گزہ ہے اور کچھ وجوہات ہماری مہنگائی ہے جو کہ ہماری ہی وجہ سے حکمرانوں نے کی ہے خیر یہ ایک بہت ہی الگ ٹاپک ہے ہم بتانے چاہ رہے ہیں آپ کو بہترین وظیفہ اور اس کا حل آٹھ مرتبہ آپ نے یہ سات مرتبہ سوریہ ابودعود میں حدیث سے جو ہے ابودعود سے لی گئی ہے جو اس میں سات مرتبہ ذکر ہیں دعا کچھ یوں ہے جو آپ کو میری سکن پر نظر آ رہی ہے حسبی اللہو لا الہ الا ہوا علیہ توقل دو واہو رب العرش العظیم میرے لئے اللہ ہی کافی ہے اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا رب ہے جب ہم یہ کلامات اپنے موں سے دھوراتے ہیں بار بار دھوراتے ہیں تو اللہ کو یہ عمل بہت خوبصورت لگتا ہے کہ میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے مجھے بلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ترین ہو جاتا ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں تمہاری طرف ستر مرتبہ قدم بڑھاؤں گا میں تم سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو وہ کیوں نہیں ہمیں بلائے گا کیوں نہیں ہمارے دعائیں پوری کرے گا اور یاد رکھیں اللہ کو پکارنا ایسا ہے جس طرح جب ہم تکلیف میں اپنی ماہ کو بلاتے ہیں کی طرف دوری چڑھی آئیں تو یہ محبت کا پھر کیا عالم ہوگا کیسے وہ آپ کے لارڈ اٹھائیں گی کیسے وہ آپ کو گلے لگائیں گی کیسے وہ آپ کو گود میں اٹھا لیں گی یہی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرتا ہے جب ہم اسے بلاتے ہیں تو وہ ضرور آتا ہے وہ سنتا ہے وہ ضرور سنتا ہے اس کا ترجمہ ہی بہت خاص ہے یہ میری بہت ہی فیورٹ دعا ہے جب میں بیمار ہوتی ہوں پریشان ہوتی ہوں میں یہ پڑھتے ہوں مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے میرا بڑا دل تھا کہ میں اس کی ویڈیو بناوں اور آپ لوگوں کو ہی بتاؤں کہ مجھے اس سے فائدہ ہوا آپ بھی ضرور کیجئے گا اس کا ترجمہ تو اتنا خوبصورہ تھا کہ میں جتنی مرتبہ پڑھوں مجھے سکون ملتا ہے کہ اللہ ہی کافی ہے جیسے ہی جب یہ لفظ میں دھوراتی ہوں کہ اللہ ہی کافی ہے تو پھر میں کیوں ڈر رہی ہوں دنیا کی چیزوں سے تو پھر میں کیوں لوگوں کے پیچھے بھاؤوں کیوں لوگوں سے مدد طلب کروں اس کے بعد میں بھروسہ کرتی ہوں اس میں ترجمہ لکھا ہے میں بھروسہ کرتی ہوں میں اپنے آپ کو بار بار بولتی ہوں میں بھروسہ کرتی ہوں آپ بھی اپنے آپ سے بات کیجئے اپنے دوست آپ خود بنیے اور وہ عرش عظیم کا رب ہے جب وہ سب کا رب ہے تو میرا بھی رب ہے وہ ضرور سنے گا وہ ضرور میری مدد کرے گا سچے دل سے آنکھوں میں آنسو لاکر یہ دعا مانگے تو دیکھئے پھر دیکھیں کیسے بیڑے پار ہوتے ہیں ہر مسئلہ کا حل ہے اس آیت کے اندر ضرور پڑھیں بہت دل سے ویڈیو بنا رہی ہوں آگے ضرور شیئر کے ایٹلیس کم سے کم دس لوگوں کو شیئر کیجئے گا کیونکہ صرف آپ پریشان نہیں ہیں اس وقت دنیا میں ہر کوئی پریشان ہے امیر بھی پریشان ہے غریب بھی پریشان ہے مہربانی کر کے اس کو زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا السلام علیکم رحمت اللہ